باتمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنوالا ہے تو پیارے بچوں ہمارا ملک پاکستان ہے جو کہ نظریہ پہ قائم ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسلام کی نام پہ حاصل کیا گیا پاکستان ہمارا ملک ہے اس کا دار الحکومت اسلام آباد ہے اس کے چار صوبے ہیں صوبہ پنجاب، صوبہ حسن، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس میں بہت تاریخی شہر بھی ہیں جیسے لاہور اس میں مغلوں کی بنائی ہوئی وہ سی امارات ہیں جن میں سے ایک بات شاہی مسجد ہے پھر جب قرارداد پاکستان جہاں پہ منصور ہوئی اس کی یاد میں منارے پاکستان بھی بنایا گیا ہے شاہی قلعہ ہے اور مفقر پاکستان علامہ اقبال کا مزار جو ہے وہ بھی لاہور میں ہے تو پیارے بچوں قائدہ اظم اور علامہ اقبال کے فرمودات پڑھیں تو ان سے پتا چلتا ہے کہ ہماری راہ ناجات اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی پیروی کریں اور اسلام کی پیروی تب ہی کی جا سکتی ہے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کہتا کیا ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے لئے اپنی کتاب بھیجھی ہے تاکہ ہم اس سے سمجھ کر پڑے اور ہمیں پتا چلے اور ہم اس ریل کی ماند ہے جو ٹریک پہ تو فراتے بھرتی ہے لیکن اگل پٹی سے اتر جائے تو وہ ایک قدم نہیں چل سکتی ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لئے نمونہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کمہ خطابی زندگی ہے قرآن اس کو کھول کر پڑیں ہم ایک تھوڑے سے ٹائم کے لئے ٹیسٹ کے لئے اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں ہمارے ملک میں ہر طرح کا موسم ہے ہر طرح کی سبزی اور پھال ہیں ہر طرح کا لینڈسکیپ ہے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی بھی ہے جو بہت پرانی عظیم درست کا ہے اس کے علاوہ ریلوے سٹیشن بھی لاہور کا مشہور ہے اور پنجاب کے بڑے دوسرے شہر جو ہیں فیصل آباد گجرات اور گجران والا ہیں اور مری ایک پر فضا مقام ہے جو پنجاب میں ہی آتا ہے اس کے علاوہ پنجاب میں پانچ دریاں ہیں اور مختلف دریاں پر بند بادنے گئے ہیں جن میں سے ایک ہیڈ مرالا ہے بہت سورت مقام ہے جبکہ رکوے کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان کا جو مین سٹی ہے وہ کوئٹہ ہے یہاں کی یہ صوبائی اسمبلی ہے اس کے علاوہ اپنی زندگی کے آخری دن علامہ مقاعدہ عظم نے زیارت میں مزارے یہ ان کی رہائشگرہ کا بیرونی حصہ ہے اس کے علاوہ اور جو قابل سکر چیزیں ہیں بلوچستان میں وہ خوجک سرنگ ہے ہنگول نیشنل پاک ہے اس کے علاوہ تامبے کوئلے اور تیل کے وسیع خائر بلوچستان کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں ایک آدھر جو ہے امو بندر کا ہے جو چائنہ کے تعاون سے ڈویلپ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ لس بیلا میں یہ پرانے گھر ہیں جو گھر بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر اور بھی بہت ساری خوبصورت جگہ ہیں کوئلوچستان میں دیکھنے کے لئے اس کے بعد تیسرا بڑا صوبہ ہے صوبہ سندھ صوبہ سندھ کا مشہور شہر کراچی ہے جہاں پہ کراچی کی بندرگاہ بھی واقع ہے اس میں ائرپورڈ بھی ہے مزارے قائد جو ہے وہ بھی کراچی میں واقع ہے اور قائدہ اظم نے بھی فرمایا کہ قرآن جید سے رہنمائی حاصل کرو یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور قائدہ اظم نے بھی فرمایا کہ نہ خود اصول کے خلاف کام کرو نہ کسی کو اصول کے خلاف کام کرتے دیکھ کر خاموش رہو اور ہمیں ہر وقت عمل 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 کی تاقید کی کراچی بندرگاہ پہ جہاز آتے ہیں دوسرے ملکوں سے سامان پاکستان میں چھوڑتے ہیں اور یہاں سے لے کر دوسرے ملکوں کو روانہ ہوتے ہیں مانجو دوڑوں کے خندرات بھی ہیں جو ایک پرانی تہذیب تھی اس کے علاوہ سب سے چھوٹا صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کا صوبہ ہے یہاں کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ پشاور ہے پشاور کے ساتھ آگے درائے خیبر ہے افغانستان کے ساتھ جو عام دورفت کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں تربیرہ ڈیم ہے اور بہت سارے پور فضاء مقامات ہیں جن میں نتیا گلی لالازار آتے ہیں اس کے علاوہ ناظرن ایریا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں جہاں پہ کوئی حمالیا چترال اور نانگا پربت جیسی بہت خورصورت پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہیں اور اس کے علاوہ شہرہ اکراکرم ہے جو کہ چائنہ کی طرف لے کے جاتی ہے اور بہت زیادہ مشکل پہاڑوں پہ یہ بنائی گئی ہے یہ دنیا کا آٹھاں اجوبہ ہے اور یہاں سے بائی روڈ چائنہ سے یہ پہاڑوں کے اوپر سے ہوکے سڑک جاتی ہے یہ کوئی حمالیا ہے جس کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں اس کے علاوہ دیو سائی ٹاپ ہے تو پیارے بچوں ہمارا میں نے تھوڑی سی ہلکی سی پاکستان کی آپ کو سیر کرائی ہے ہم سب نے اپنی محنت سے پاکستان کو اچھا بنانا ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوان نہ ہو کہ اللہ کرے کہ میری ہمارا جو ملک ہے وہ دن رات دن دوگنی اور جوگنی ترقی کرے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا موسیقی